بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں عرض کر رہا ہوں آقیب بنیب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیل بک چینل آقیب گول ریٹس تو آج ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے گول کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور حال حاضر سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو اس سے انفرمیشن ملے گی تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں گول اوپن ہوا اٹھارہ سو تریالیس ڈالر فی آنس کے قریب اوپن ہوا جس نے اٹھارہ سو چالیس کا لو لگایا اور اٹھارہ سو چوالیس کا ہائی لگانے کے بعد اس وقت مارکیٹ اٹھارہ سو چوالیس اشاریہ دو کے قریب قریب چل رہی ہے اور آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں گول کی سپورٹ رہے گی اٹھارہ سو ستائیس ڈالر فی آنس اس کی سپورٹ ہوگی اور اس کی ریزسٹنس ہوگی اٹھارہ سو اکسٹھ ڈالر سی اونس اور ٹرینڈ اس کا نیگٹیب اور والیٹائل ہے اور ڈیٹاز بھی ہیں آج بارہ بچ کے پچپن منٹ پہ جرمن فائنل منیفیکچرنگ پی ایم آئی ہے اور اس کے بعد ایک بچ کے تیس منٹ پہ بریٹین فائنل پی ایم آئی ہے منیفیکچرنگ پی ایم آئی ہے اور چھ بچ کے پنتالیس منٹ پہ یو ایس اے فائنل منیفیکچرنگ پی ایم آئی ہے اور سات بجے آئی ایس ایم مینیفیکشنیم پی ایم آئی ہے اور آئی ایس ایم مینیفیکشنیم پرائسیز بھی ہیں اور پھر آٹھ بجے یو ایس ای فیڈ چیئرمن پاول کی سپیچ ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یو ایس ای ای ف ا ایم سی میمبر ہارکر کی بھی سپیچ ہے یہ دونوں سپیچیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور پھر دس بجے جو ہے یو ایس ای ای ف ا ایم سی میمبر بار کی سپیچ ہے اور اگر انیلیسس کی بات کریں تو ہم مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت تر ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آج کی تاریخ میں بھی ایک روپیا مائنس ہوا ہے تو اگر تو اس نے دو لاکھ کو توڑا تو اس ریٹ نے جو ہے نا جا کے ایک اٹھانوے کے اوپر جو ہے نا جا کے کھڑا ہو جانا ہے تو یہاں پر جو میں آپ کو میری جو سیجیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے گولڈ کو سلوٹس کے اندر بائی کرنا شروع کر دینا ہے سلوٹس اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہنڈر پرسنٹ گولڈ ہے تو اس میں سے آپ جو ہے وہ ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف پرسنٹ کر کے آپ اس کو بائنگ کر سکتے ہیں بائنگ میں جا سکتے ہیں چونکہ جتنا ڈالر کا ریٹ نیچے آنا تھا اور سونے کا ریٹ بھی اس نے کافی اپنا اس سیجیشن میں جو اس نے اپنا لو لگایا ہے یہ بہت ایک اچھا لو ہے اس کے بعد جو ہے وہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ مزید نیچے جانے کے چانسز نظر نہیں آ رہے اور یہ یہاں پر ایک اچھی آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے یہاں پر آپ سونے کو بائی کر سکتے ہیں باقی آپ کی اپنی سوچ بھی ہے اپنے آپ کا معاملہ بھی ہے تو اگر آپ کو جیسے سمجھ آتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو جو نا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ بائنگ میں اگر چلے جائیں تو ففٹی پرسنٹ گولڈ ففٹی پرسنٹ کیش بھی رکھے آپ چل سکتے ہیں ففٹی پرسنٹ میں یہ فائدہ ہے کہ اگر سونے کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو آپ کے پاس کیش ہوگی آپ مزید بائنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گولڈ ہوگا اور ریٹ اوپر چلے جاتا ہے تو وہاں پر آپ سیل کر کے دوبارہ سے آپ جو نا اس کی خریداری لگا سکتے ہیں تو یہ تو تھے انیلیسیس فیوچر میں اس کے جو ہے وہ انشاءاللہ جو بھی لیٹس نیوز آئے گی وہ آپ سے میں شیئر کروں گا اور آج کی تاریخ میں ہو سکتا ہے کہ کراچی بولین بھی اوپن ہو جائے جو کہ کراچی کے اوپن ہونے کا ٹائم ہوتا ہے چار بجے تو انشاءاللہ میری سیکنڈ ویڈیو بھی آتی ہے دن میں اگر وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں اگر تو کوئی ایسی نیوز آئی تو آپ سے انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گا تو چلے چلتے آج کی گولڈ کے ریٹ کے جانب آج گولڈ کا ریٹ ہے دو لاکھ تین ہزار چار سو روپے اور روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ تین سو روپے اٹھارہ کیرٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ پچاس زار دو سو تیس روپے اور ایک گرام اٹھارہ کیرٹ بارہ ہزار آٹھ سو اسی روپے اکیس کیرٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ اکاسی ہزار پانسو بیس روپے ایک گرام کیس کیرٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار دو سو ساٹھ روپے ایک گرام اکیس کیرٹ پندرہ ہزار تیس روپے بائیس کیرٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ اکیسی ہزار پانسو بیس روپے ایک گرام بائیس کیریٹ پندرہ ہزار پانسو ساٹھ روپے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت ڈالر فی آنس پہ جو مارکیٹ چل رہی ہے وہ اٹھارہ سو چوالیس ڈالر فی آنس کی قریب مارکیٹ چل رہی ہے اور انٹر بینک میں اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ دو سو چھاسی اشاریہ پینسٹھ پیسے ہے یہ ڈالر کا ریٹ ہے چاندی کے ریٹ کی اگر بات کریں تو تئیس سو ساٹھ روپے فی طولہ ہے اور ایک گرام چاندی کا ریٹ ہے دو سو ایک روپے پشاور میں پکے تولے کا ریٹ ہے دو لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو پچھتر روپے یہ پکے تولے کا ریٹ ہے اور اس کا وزن ہوتا ہے بارہ گرام ایک سو پچاس ملی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ